دوستو ہم یہ سب بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ میں اور سب کنفیزد ہے کہ جہاں نمک پیدا نہیں ہوتا تھا وہاں نمک کا ستیاغرہ کیوں ہوا ہم کنفیزد ہے کہ ایک ڈیموکرسی کی لڑائی چل رہی تھی اور لوگوں نے اٹومن ترک خلافت کا سمرتن کیوں کیا کہ وہ ایک ڈیناسٹی تھی ہم کنفیزد ہے کہ یہاں نن وائلنس مومنٹ چل رہی تھی اور اٹومن ترک خلافت نے پندر لاکھ نوگوں کی حد کی تھی ہم کنفیزد ہے کہ یہاں آزادی کی لڑائی لڑ رہی تھی اور اٹومن ترک خلافت کے اندر سلیوری لگل تھی یہ ہم کنفیزد ہے یہ کنفیزن کو دور کرنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں اور میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ساؤت آفریکا کے اندر آئی ہوئی بوزمن انچوسہ ٹرائب کا جو کنفیڈریشن تھا اس کا نام تھا ایم ٹی ایچ ای ٹی ایش ڈوڈی اے متہتوا متہتوا یہ ایمپائر تھا وہاں اور اس کی وجہ سے یہاں میٹھا کا ستیاغرہ ہوا یہ چیز سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ بوزمن وہاں ٹرائب ہے ساؤت آفریکا کا اس کا رشتہ یہی چیز سمجھانے کے لیے میں نے نائزریہ کو سمجھایا اور اس کا رشتہ بیاضیدائی سے سمجھایا میں نے یہی چیز سمجھانے کے لیے آپ کو یمن سمجھایا اور وہاں کے زہیدی کی بات کی میں نے یہی چیز سمجھانے کے لیے جہاپان کو سمجھایا وہاں کے بوشن اور زدائی کینگم کی بات کی میں نے یہی چیز سمجھانے کے لیے آپ کو اٹومن ترک خلافت کی بات کی کہ یہاں بوزمن بوزمن بوزوک بیا زدائی آف نائزریہ بوزوک آف ترکستان ترک بوزمن آف ساؤس آفریقہ بوشن آف جاپان یہ سب کو سمجھے بگر یہاں نمک کا ستجاگرہ جہاں نمک پیتا نہیں ہوتا تھا وہاں کیوں ہوا اور ایک آٹومن جیسی ڈاناسٹی کو سمجھتے ہیں کیوں دیا یہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں آج میں ایک مڈل ابھی بھی جندہ ہے اور پھر یمن کے اندر ہے میں پہلے بہت کچھ اس وشیر میں بات کر چکا ہوں تو یمن مڈل کے بارے میں آپ جتنا گہرائی سے جاؤ گے یہ لوگ مکہ پہ مسائل ہملہ کرتے ہیں ایڈن وہاں ہے یہ پورا مڈل ان کا وہاں آج بھی زندہ ہے یہ مڈل کو سمجھنے کے بعد ہی ہم سمجھ سکیں گے کہ یہ آٹومن ترک خلافت کو سمرتن کیوں دیا گیا جہاں نمک پیدا نہیں ہوتا تھا وہاں نمک کا ستیگرہ کیوں ہو گیا اور کاشی کا کیوٹو کیوں بن رہا ہے اس کا ذواب بھی ہمیں یہ یمن کے اندر ملے گا تو میں تھوڑی آج ڈیٹیل میں بات کروں گا یمن کے بارے میں پہلے بھی کچھ بتا چکا ہوں مگر آج ڈیٹیل بھی بتاؤں گا اس کا نام ہے یمن جاپان میں ہم یماتو ڈاناسٹی کو دیکھ چکے ہیں یمن میں اڈین اے ڈی این اب ایڈو ٹوکیو کا اورینل نام ہے ایڈو نائجیریہ میں ہے اور یہاں جو زہدیہ لوگ بس رہے ہیں جو یہ سب ان کا ایک الگ سمپردائی ہے مجھے نہیں لگتا کہ ان کا نام سے کوئی رشتہ ہو مگر ان کی کیونکہ تم ہی اڈالا ہے ایڈن میں رہتے ہیں اور ٹوکیو کے ساتھ ان کا رشتہ ایڈو نام سے بنتا ہے اور نائجیریہ کے ساتھ ان کا رشتہ ایڈو سے بنتا ہے وہاں بھی ایڈو کینگڈم تھا اب یہ جو زہدیہ لوگ ہے یہ میں نے آپ کو نائجیریہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ وہاں بیازیدہ ہی تھا جس میں سے بوزمن آف ساؤھ آفریقہ کا ادھے ہوا ان سب کا سبحاش چندر بوز کے ساتھ کیا رشتہ تھا یہ آپ نہیں سمجھو گے تب تک آپ کا کنفیوزن دور نہیں ہوگا میں سبحاش چندر بوز کا ان سب کے ساتھ رشتہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کنفیوزن دور ہو جائے اور یہ لاہور پر ہملا کر رہے ہیں اور خود کو رام بھکت کہہ رہے ہیں ان کی یہ بات اپن کو کلیر معلوم پڑ جائے کہ یہ معاملہ کیا ہے تو ان لوگوں کو ہوتھی کہتے ہیں ہوتھی کچھ لوگ اسے ہوتھی بھی کہتے ہیں جاپان میں ہوجو کلان ہے ہوتھی ہے وہاں ہوزو ہے نائجیریہ میں ہوسا کے بارے میں میں نے بتا چکا میں نے بلا کہ یہ کمپلیٹ موڈیل ہے یمن کے اندر چاروں اور ان کے رشتے ہیں وہ کلیر ہو جاتے ہیں اس لیے اس پہ اپن زیادہ دھیان دیں گے ہوتھی یہاں ہے نائجیریہ میں ہوسا ہے ساؤتھ آفریقہ میں زوسا ہے ایکس ایچ او ایسے یہ زہدی لوگ ہے جاپان میں ہر ڈائنسٹی کا نام زدائی ہے اور یہ زہدیہ آپ نے آپ کو کہتے ہیں کلیر بات ہے نائجیریہ سے بیاز جدائی سے ان کی اتپتی ہے مگر ان کی ایک ایک ریلیجیس ٹم ہے یہ زہدیہ کی یہ ریلیجیس ٹم آف زہدیہ کو آپ نہیں سمجھو گے تب تک ہمارے گجراتی میں اسے میٹھو کہتے ہیں ہندی میں نمک کہتے ہیں انگلیش میں سالٹ کہتے ہیں مگر یہ میٹھا کا سجیگر ہے جہاں نمک میٹھا پیدا نہیں ہوتا تھا وہاں کیوں ہوا تو یہ زہدیہ سکول سکول کے اندر جو اس کے بارے میں پڑھیں گے تو ان کا ایک کنگڈم تھا مٹا واکلی م یو ٹی اے ڈبلیو اے کئی آئی آئی کنگڈم وہ ان کی سکول ہے مٹازیلا م یو ٹی اے زی زیڈ آئی آئی اس کے جو انوی آئی ہے اس کو بولا جاتا ہے مٹازیلا ایٹس مٹازیلا ایٹس آگے میں سپلنگ بول چکا ہوں ساؤتھ آفریقہ کے اندر ان لوگوں نے جو مٹھے تھوہ کینگڈم بنایا وہی کینگڈم نے ساؤتھ آفریقہ کے اندر گازہ ایمپائر بنایا تھا اب یہ اوپر سے آنے والے گزنی اور گھوری کے ساتھ ان کا کیا ریشتہ ہے یہ ساؤتھ آفریقہ کے گازہ ایمپائر کا جو سینٹرل ایشیا سے آئے ہوئے گزنی اور گھوری کے ساتھ کیا ریشتہ ہائی وہ خوراسون کو نہیں سمجھے تب تب نہیں سمجھ سکتے مگر یہ سکول سمجھا دیتی ہے تو یہ ان کا ایمپائر تھا مٹھے تھوہ اب افریقہ لفظ دیکھیں ابان ٹوا بکوا مٹھے تھوہ مٹھے تھوہ کا سپیلنگ گلتا ہوں ایم ٹی ایچ ای ٹی ایچ ڈی ایچ ڈی ایچ ڈی ایچ ڈی ایچ یہ مٹھے کی ہی بات ہے اپن سمجھ نہیں رہے ہیں کہ یہ نمک کی باتی مطلب کہ یہ جو سکولٹ کا حقیقت میں جو ایکسیشن کی بات نہیں ہے it is a matter of unity of the zahidiyah اور وہ ہی مٹھا تھا وہ اپنے آج دن تک نہیں سمجھ سکے اس لئے یہ سب confusion میں ہے تو ابھی ان لوگوں نے اماجد خلافت کے سامنے rebellion انہوں نے شروع کیا تھا انہوں نے ایتیاز کہتا ہے یہ زہیدیہ کا اور سندھ میں انہوں نے کے امام تھے آپ کو تازم ہوگا کہ اپنے اوپر دیکھا کہ مٹا ویکالی کینگڈم موتازیلا سکول اور سندھ میں آج بھی moment چل رہی ہے متاہد MUT T A H I D اس کا مطلب ہوتا ہے united اب جی unite کرنے کے لیے یہ زہیدی کو زہیدیہ کو دنیا بھر کے زہیدیہ کو جو ترکستان کے اندر میں نے بولا کہ بیازدہ ہی نائزیریہ کا تھا زہیدی یہاں ہے ترکستان کا ایک سلطان تھا اس کا نام تھا بیازد دی ای وائ اے زیڈ آئی ڈی فسٹ وہ اٹومن سلطان تھا مطلب کہ یہ بیازد اور بوز صبح شنطر بوز کی بات کر رہا ہوں بہت سمپل بات ہے ان کی بات کر رہا ہوں تو یہ ان کا یہ زہیدیہ کا پورا سب کے ساتھ ملا ہوا ایک بہت بڑا سمودہ ہے جس کو ہم سمجھے بگر ہی آگے بڑھ رہے ہیں اور کنفیزٹ ہے میں ان کی کچھ ان کی خاص جو دھارمک ان کی سمپردائی جو لبز ہے اس پہ آپ کا دھیان دینا چاہتا ہوں سندھ کے اندر متحد کینگڈم چل رہا ہے تو متعزلہ ان کی سکول ہے اب یہ متعزلہ کو نہیں سمجھے کہ تک مجزد ان کو نہیں سمجھ سکتے جس نے محمد گھوری کے روپ میں یہ حملہ کیا تھا ایسے ہی ان کا جو دوسرا ٹم ہے ہنافی سکول یہ ہنافی سکول ہے دیکھو متعزلہ مجزدی سے مانے دانی مطلب کی ترک خلافت سے جوڑتی ہے اور صفیت دن صفاویٹ ڈائنسٹی سے بھی ان کا ریشتہ رہا اس لئے صفائی کرا رہے ہیں تو یہ سب چیز صرف نائزے زہیدیاں کو ہی سمجھنے سے معلوم پڑے گا میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپن یہاں بھلے ہی جائچند کا نام لیتے ہو کہ محمد گزنی اور محمد گھوری کو جائچند نے نیمنٹرن دیا مگر یہ دنت کا چھا چلا کر یہ زہیدیاں ہمیں بنا رہے ہیں حقیقت کے اندر زہیدیاں نے ہی محمد گزنی اور گھوری کو نیمنٹرن دیا تھا کیونکہ محمد گھوری کا اوریجنل نام ہے مویز دن م ای ڈبل ڈی 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 ڈ ای زہیدیوں نے نیمنٹرن دیا لگتا ہے نہیں تو سومنا ٹوٹتا نہیں اور یہ نیمنٹرن دینے والے اور نیمنٹرن جو محمد گھوری وہ زہیدی تھا اب یہ لوگ کہیں بھی ہملا کرتے ہیں اور رام کا نام لیتے ہیں لاہور پہ ہملا کرتے ہیں یہاں کس سنسکروتی کی بات کرتے ہیں اور سنسکروتی تو یہ کہتی ہے کہ لاہور پہ گنگا کنارے والا تو کوئی ہملا کری نہیں سکتا کیونکہ وہ لاہور ہے یہ گنگا کنارے پہ بس کے لاہور پہ ہملا کر رہے ہیں بول رہے ہیں یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میں آپ کو یہ سومنا کیوں ٹھوٹا اس کے آس پاس کا زہیدیہ کا ہیتیاس دیکھنے لائک ہے دیکھے تو مجھے لگتا ہے بہت کچھ فائدہ ہوگا آج کے دن اتنا کافی ہے آگے ہم آج ہم نے یہ اڈالہ تم کی بات ہم نے متازلہ تم کی بات کی اڈالہ تم ان کی ہے میں نے بول دیا کہ ایڈن شہر وہاں ہے ایڈو وہاں ہے اور ایڈو زاپن میں بھی ہے ایڈو نیزیریہ میں بھی ہے تو یہ ایڈو تم بھی ان کی اڈالہ تم ہے وہ بھی ہو گئی مگر آگے اپنے ایک دوسری تم کے بارے میں بات کر زہیدیہ کی اور وہ تم کا نام ہے اکیڈا اے ایڈی 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 اڈالہ تم کی بات یہ تہویت تم کی ان کی بات ہے تہویت کا عارض ہوتا ایک تہ آپ تازوب ہوگا کہ یہ تہویت تم زہیدیہ کی ہے یہ یمن میں ہے مگر تہیرا سب جاپان میں ملتے ہیں اور توریق سب نیزیریہ میں ملتے ہیں تو یہ زہیدی کو سمجھے بگر مجھے لگتا ہے آج کا اتیاس نہیں سمجھا جائے گا آج کے دن اتنا کافی ہے دھنی آگے ہم زہیدیہ کے بارے اور ان کی ایک سپیشل ٹم اکیڈا پہ بات کریں گے تھانک you تھانک you very much